السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو آئیے میرا بلوگ دیکھئے بھائی تو ہم نے کیسے دگار کی صفائی کی اور تھوڑی تھوڑی باتیں جو حق سچ کی میں کرتا ہوں وہ میں نے کیا اس بلوگ میں سب کے لیے تو آئیے بلوگ دیکھئے اس کے بعد فیصلہ آپ نے بنی کرنا ہے دیکھتے ہیں بھی پہلے کون ملتا ہے حامزہ ملتا ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بھی بیلے کون ملتا ہے ایک منٹ بھی بیلے دیکھ لوں پھر مجھے کون ملتا ہے در تو سب خالی ہے یہ رہا ادھر چلے صبح سے کہاں تھا کیا کریں چلو جی چلتے پھر کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ یہاں پر آ چکے اور میر میر کیا نراج ہے کیا نراج ہو نراج ہو نراج ہو ہاں بھی دادا بھی چلا گیا اور ڈیڑی لوگ بھی چلے گا اداس ہے دیکھو نا بھئی اداس ہو پاپا جاندی ہے نا اداس ہو ہاں وہاں دیکھتا ہے ڈیڑی کے گھر کی طرف بھی وہ کمرے میں کوئی نہیں یہ دیکھو وہ جا رہا ہے وہ جا واو آجاو بھی آجاو میں آگیا اور ناو کیلتے ہاں آ جائے گی دعا بھی آ جائے گی اوہو اوہو دعا بھی آ جائے گی اور بھی ہاں فادیا بھی آ جائے گا ہاں پاپا جاندی کے پاس جائے گا ہاں پاپا جاندی کے پاس جائے گا جی نا نا چلو کہلتے ہیں کہلتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم میرے یوٹیو فیم تو یہ ہے جی میرے گھر کی روٹین اور میرے گھر میں آکے سیٹنگ کی ہے تو کمرے کی تو ایسی سیٹنگ ہے بھئی کچھ یوں سیٹنگ کر لی ہے بھئی اور یہ رامرہ تک کیا تو یہ ہے میرے کمرے کی روٹین کچھ اور اب جانے لگا ہوں کام پر بابر نے کہا ہے ابھی باہر آ جاؤ باہر چاہتے ہیں کام پر اور یہ ہمارے پیر صاحب کی گھنگ بھی درپری ہوئی ہے اور بابر آ گیا ہے بلانے بھی چلے کام پر یہ بابا ہے ہمارے تو شعب کا سامان شامان بھی ساتھ ہے ڈبیش پہ مائنس وغرہ کیوں کہ بھائی کتنا دن کے بعد شعب کھول رہے ہیں تو یہ سامان سب ہمارا کیا کیا ہے بھائی سوی شعب کا ہے شعب چلتے ہیں شعب پر سب دعا کرنا ہمارے لئے ہمارا پہلا دن شعب کا ہے تو چلتے ہیں شعب پر اس کی وہاں کی روٹین دکھاتے بھی کیا ہے شعب پر پہنچ گئے ہیں شعب پر پہنچ گئے دیکھتے ہیں کتنی بیک کھڑی کیوئے کتنی گاڑی شعب بھی کھولی بابار صاحب کہتے ہیں سیمیر تبیس ہے نہیں میں دھوپ لگواتا ہوں اور پھر یہ جسا شیٹل بھی کھولیں گے اور یہ سامنے گاڑی ہے بھی ایسی کیا پوچھتے ہیں اب جب شاپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہو تو ان تک کیا کھولے گا تو ابھی اسے گاڑی والے کو ڈھونڈتا ہوں اس کی گاڑی دور کراتے ہیں یہاں بیک ہے یہاں گاڑی ہے اور یہ شیٹل ہے چلو دیکھتے ہیں اسے وہ پھر دیکھیں جب یہ دکان میں ایسی ہو چکا ہے تو آئیے سب ایسی مٹی اور سارا خرابی ہو چکی ہے تو ابھی اس کی صفائی کروں گا یہ بطن سارے بھی دھولنے سب یہ نیچے اوپر سب مٹی شٹی یہ سب اس کی سیٹ اپ کرنی ہے ایسے سے سب ایسا ہوا پڑا ہے اوپا نیچے تو یہ دیکھیں کیسی مٹی مٹی ہو گئی یہ کتنا دل شاپ نہیں کھولی تو پھر ایسی بہت باہر کی مٹی در ادر کی ہوایں چل رہی ہیں بہت تو اسی سیٹنگ کرتے ہیں اور بابر کی طبیعہ سہی نہیں وہ جا رہا ہے گھر کی طرف بابر کی طبیعہ سہی نہیں وہ گھر کی طرف جا رہا ہے تو جیسے چکن آئے گا وہ کہتے ہیں مجھے فون کر دینا میں کول کرنا آ جاؤں گا تو جب تک میں یہ سیٹنگ کرتا ہوں بابر بھی آ جائے گا تو دعا کریں ہمارا یہ پہلا دن ہے لیکن پہلے دن صفائی ہو گئرہ اور یہ بہت کتنا دن سے دکان شاپ بند ہے تو پھر یہ سب صفائی کرنا بہت مشکل ہے بھئی تو خیر اس کی طبیعہ سے ہی نہیں میں کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں جب بھی تو صفائی ہو چکی ہے اور بھی دکان تینشن بیدکل سا پھر ٹو بھی چکی ہے اب چیک کریں یہ شوپ کی کرڈیشن ہے الحمدللہ یہ کی صفائی شفائی سیٹنگ سب ہو چکی ہے اور یہاں دیکھیں بھائی یہ بھی سیٹنگ ہو چکی ہے سب تو اب ہم نے صفائی کا لیس لند لگانے اور بھی چکن بھی آ چکا ہے چکن بھی دے گیا اور ابھی میں نے فرش کیا ہے اور بھائی بابر کی طبیعہ سے ہی نہیں تھی وہ کچھ ٹیبلیٹ لینے کی ہے خر کی طرف سے وہاں سے ٹیبلیٹ دے گا چاہ پیے گا اور آ جائے گا تو پھر افتتہ کرتے ہیں بھی آج شوق کی الحمدللہ یہ صفائی ہو چکی ہے تو آپ دعا کریں آج پہلا دینا جی تو آپ دعا کرنے آپ لوگ سب نے آپ دھب کی محبتیں اور دعائیں اور جو قریب کے لوگ ہیں بھی کراچی کے جو کولے کر رہتے ہیں اور بتا رہے ہیں بھی کب شوق کھلے گی تو آج سے بھی شوق کھل گئی ہے جو آنا چاہے آ سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ٹو فیملیا ہست رہو بست رہو عباد رہو شاد رہو سادہ چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ یوں ہی ہر کسی کو ہستا مسکراتا رکھے ہروں گھروں میں اپنے کاروبار میں خوش رکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اسے بھائی اچھی تربیت اور اچھی صلاحیات کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں بھی اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں پڑھائیں لکھائیں ان کی شادی کرائیں اور بھائی جس کی اولاد ہے اس کو پتا ہوتا ہے بھی میں نے کیا کرنا ہے اپنی بچوں کے لیے ایسے ہی ستارہ بیٹی بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہے چھوٹے سے گھر سے لے کے اس نے بڑا سارا گھر بنایا اور اپنی محنت اتنا کی کہ سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دی جتنا بھی برونہ ملک ہے جو اسے پیار کر رہا ہے دیکھ رہا ہے میں ان کو سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں بھائی تو ہمارے پورے خاندان میں جو برینڈ ہے نا تو وہ اس طرح بیٹی ہے کیونکہ بھائی پہلے تو ہم یوٹیوب سے پہلے تو کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا اب اس کی وجہ سے سب کو جانتے ہیں یہ اس کا چاچہ ہے یہ اس کا کزن ہے یہ اس کی بہن ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے تو اسی کی وجہ سے ہم سب پہچانے جانے جاتے ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں ہے بھائی جو اسے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے تو اسے مانتا کوئی نہیں ہے جیلس 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 پہلے ساجد بھائی کے خاندان والوں نے شروع کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں خواب اس کے بھائی نے سعودی رب میں بیٹھ کے روت لائفوں میں آنا میرا بھائی ایسا ہے میرا بھائی ایسا ہے میرا بھائی ایسا ہے اور ستارہ بیٹی کے نام سو سو باتیں کرنا کیا تھا کہ جیلس تھی کہ کیوں یہ اپنا اچھا خاصہ ملدہ بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور کیوں اچھے ہے ملدہ بھی اس کی زندگی بن رہی بہت کوشش کی اس نے گرانے کی لیکن اللہ تعالی کی ذات ہے جو آپ لوگوں کے دیروں میں محبتیں ڈالی اس کے بارے میں تو اب ہر لب پر جو انہیں ستارہ ستارہ ہے کیوں کہ بھائی اس نے محبتیں کی ڈالی ہر کسی کے دل میں اس نے اچھے اچھے کام دکھائے لیکن ہمارے خاندانے والوں نے اسے گرانے کی پھر کوشش کی پھر ہماری طرف آ جاتے ہیں بھائی جو غلامبہ صاحب ہیں ان کے بیٹوں نے اسے گرائیا اور اس کی بہو صاحب نے لیکن اب پھر جو ہے نا وہاں سے کوشش ہوئی اللہ تعالی نے اس سے اس سے جان چھوڑائی اب بھی چھوٹی نہیں ہے تو یہ صاحب اپنا وہ عربی صاحب آ گئے اس سے جان چھوٹی تو جی اب یہ اپنا ساجے صاحب کا خاندان پھر پیچھے لگ گیا ارے بھائی وہ کس کس کو جو ہے نا کھلائے کس کو پلائے کس کس کا مو بند کرے سمجھ نہیں آتی وہ اپنا کھا رہی ہے اپنا پی رہی ہے لیکن یہ جو ہے نا باتیں کرنا بات نہیں ہو جائی پتہ نہیں وجہ کیا ہے جیلس کب ختم ہوگی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو خیر کل سے میں نے ساجد بھائی کو بھی کہا ہے رہی اپنا جو ہے نا وہ خاندان والوں کا مو بند کرائیں نہیں تو پھر میری بھتی جی کے بارے میں باتیں ہوئی تو پھر وہ مو بند کرانا جانتے ہیں تو میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے دامات ہیں ساجے صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ بہت اچھے انسان ہیں تو میں نے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی ہے بھی اپنے مسئلے جو ہیں نا اپنے بیوی کے کوسر صاحب کے آپ سنبھالیں اور آگے بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ کو کیونکہ آپ سفر میں اللہ تعالی آپ کو صحیح سلامت لے آئے پھر گھر بے کے بھی بارتے ہو سکتی ہیں تو یہ ہے یوٹیوب کی باتیں تو آپ کو جو بتانی ضروری ہے کہ بھائی اسے تھوڑا سا سنبھالیں چلو جی تو دوسری بات کرتے پھر اپنے خاندان پر نینہ صاحب اٹھ کے آئی اور بتانے لگی بھی ہمارے خاندان میں کتنا شادی ہوئی اور دادی دادے کی کہانیاں اور چاچے کی کہانیاں بتاؤں گی تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی آپ ہمارے خاندان میں جو باتیں ہیں یا کچھ ہے جو ہماری جو کہانی ہیں وہ اپنے پاس رکھیں آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے جو ہے نا بتانے کی بھی کتنا شادی اور کیسے ہماری زندگی میری ماں کی کیسے گدری یا دادی دادا کی آپ کی بڑی مہربانی آپ کو اپنی کہانی بتائیں میرے ماں باپ اور میرے جو خاندان کی باتیں وہ میں نہیں بتائیں آپ کی مہربانی ہے کیونکہ یہ کہانیوں سے پھر کہانیاں چھڑیں گی تو پھر یوٹیوب پر بہت ساری باتیں آئیں گی تو آپ کی مہربانی آپ اپنا کام کریں تو میرے ماں باپ کی کہانی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں خود میرا بھی چینل ہے تو اور بھائیوں کب یہ بتا سکتے لیکن آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خاندان کی باتیں میری ماں کی کسی کی بتانے کی تو آپ کی مہربانی ہے کیونکہ کچھ باتیں ہوگی پھر آپ کہا ایک بات کے بجائے دس باتیں ہو جائے دس کے بجائے پھر پچاس ہو جاتی ہے تو آپ کی مہربانی آپ کہانی نہ بتائیں تو اچھا ہے کوئی اور کہانی بتا دیں پھر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے ہماری بری جو میرے خاندان یا میری والد والدہ کی الحمدللہ ہمارا غربت میں ٹائم گزرا ہے یا عمیرت میں گزرا ہے تو ہم بالکل پہلے سی پتا یار کسی کو ہم غریب سے بندے ہیں مزدور بندے بھی تو اور کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے بڑا آپ کی مہربانی روکیسٹ ہے میری تو یہ کہانی ہم بھی بتا سکتے ہیں جب ہمارے پر کیا گزری ہے کیا نہیں گزری لیکن ہم کیوں ہر چیز یوٹیوب پر لائیں پہلے بہت ساری چیزیں ہماری یوٹیوب پر ہیں دوسری بات کہوں گا جی عربی صاحب کو نجمہ صاحب کو بیٹی نجمہ کو اور جی اسگر صاحب کو ارے بھائی فادر دے تھا اپنے فادر کو خود سبھالے اپنے فادر کا تو نام نہیں لیا ہم نے ساران بنایا تھا بہت اچھا تھا اس طرح بیٹی کو پسند آئے ایک آدھا کھانا کھاتی تھی عادی روڈ کھاتی تھی اس دن پوری روڈ ڈکھا گی تو وہاں بھی وہاں بہت اچھی کک ہے نجمہ صاحب آپ تو ایسے کریں کہ آپ چھوڑ دیں وہاں پھر بس کک بھی آپ اچھی ہیں آپ کے ہاتھ کا کھانا بھی ہوتے بہت پسند ہے اس طرح بیٹی کو تو مہانا تو یہی ہے نا بھی میں ایسی لیے مطلب وہاں ہوتی ہے اس کو ہر چیز پسند ہے آپ کی آپ کی ہر چیز ہی پسند ہے بھائی آپ کی در ادھر اس کی باتیں کرنا بھی پسند ہے سب کچھ پسند ہے خیر یہ سمپتیاں یوٹیوب کے دلوں میں ڈالنا یہ چھوڑ دیں آپ آپ جتنا اچھی ہیں جتنا چیز آپ لوگوں کی پسند ہے وہ اس کا بڑا دل ہے وہ مو پر کسی کو نہیں کہتی جو اتنا آپ لوگوں نے اس کے راستے میں کانٹے بکھے رہے نا بس اور ہمارا مو نہ نہ کھلوائیں تو چھوڑ دیں آپ جتنا چاہتی ہیں اس طرح بیڈیو کو ہمیں پتا ہے باقی جو ہے علی آپ کے پاس آ گیا تو بھی آپ لوگوں نے مجدہ بے اپنی بہن اور آپ خوش ہے بہت تو وہی رہنے دے وہی بات تو زیادہ باتیں آپ نہ بکھیرا کریں جو پھر ہمیں سچ کہنے پر پھر مجبور ہی ہو جاتی ہے جیسے علی نے کہا بھی میں میرے کو بہت تمنہ تھی بھی میں یہ کپڑے پہنوں تو آج تک دلبر نے کپڑے نہیں پہنائے اسے بہت اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے وہ خیر آپ لوگوں نے ضرور کرانے کا بھی ایک آج بات چھیڑ دیں کوئی بات نہیں ہے دلبر کا بہت بڑا دل ہے تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو بھی لائن لائن نہیں چاہیے لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر جو تھوڑی تھوڑی دکھا جاتے ہیں بھی کوئی نہ کوئی بات ہو جائے خیر دلبر کا بہت بڑا دل ہے اللہ تعالی اس کی زندگی دراز کرے دیکھو آپ لوگوں نے ایسے پہلے بھی وہ دے سکتا تھا آپ کو علی کو ملنے لیکن آپ لوگوں نے طریقہ غلط اختیار کیا تھا علی کو ملنے کا اس نے نہیں ملنے دیا اب آپ لوگ نے طریقہ صحیح سے اسے مانگا ہے اس نے دے دیا ایک دن کیا مہینہ مہینہ اپنے کے پاس گزار رہا ہے لیکن طریقہ طریقہ ہوتا ہے پیار سے بولنا بھی ہم لوگ لے جائیں گی یہ وہ یہ نہیں کہ کیمرہ اٹھا گیا جانا ہم علی کو لینے آئے یہ ظلم کر رہا ہے یہ ہمیں لینے نہیں دیتا یہ وہ تو آپ لوگوں کا طریقہ غلط تھا بھی یوٹو فیملی کو ملاب اس کے ذہن میں بتانا بھی یہ دلبر ظالم ہے لیکن ایسا نہیں تھا تو اب لوگوں نے پیار سے مانگا تو اس نے بھی کہا بھی چلے جاؤ جتنا دن ہم ادھر رہے ہم گھوم پھر لو تو یہ طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا کہ کیمرہ اٹھا کے آ جائیں اور تو آن کیمرہ بولے ہاں جی علی ادھر آ جاؤ جلدی کرو ہم گھر چلتے ہیں اور یہ دیکھو جی روک رہا ہے علی کو اور یہ ظالم ہے ایسا نہیں ہوتا تو کسی کے بارے میں نفرت کرنا نفرت ڈالنا اچھا نہیں ہے خیر تو جی مجھے یہ گھلا تھا آپ لوگوں سے سب بہن بھائیوں سے کہ فادر جو ہے اس طرح پر تو نہیں ہے واجب آپ لوگوں پر ہے اس طرح کا والد جو ہے نا یاسین ہے علام محمد نہیں ہے علام محمد آپ کا والد ہے اس کی والدہ سے کوئی بچے نہیں ہے اس کی آپ کے باپ سے کوئی بچے نہیں ہے آپ ہی ہیں ٹھیک ہے تو ستارہ پر سارا نہیں بنتا کہ وہ ساری زندگی اسے سعودی رب کی ٹکٹیں بھی لے کے دے اس کا علاج بھی کروائے اور اب کشمیر بھی لے کے جائے یہ آپ لوگوں پر واجب ہے اس پر واجب نہیں ہے اس بیچاری کا باپ میرا باہی اللہ تعالی اسے جنت وردہ صدا کریں فوت ہو چکا ہے جس کو اس کو گمانا پھرانا چاہیے اور بھی علاج کرانا چاہیے تھا یہ آپ لوگوں کا فرض ہے آپ اچھے اچھی ہوتلیں اور کھانا دکھا رہے ہیں تو ذرا باپ کو بھی کھلا دیں آپ تو خود بچوں کے ساتھ گھوم رہے یہ بھی آپ کا باپ ہے اسے لے جائیں اچھی ہوتلیں یہ وہ دکھا ہے نا کھانا پھانا اسگر صاحب ہیں عربی صاحب ہیں اچھے کھانے دکھا رہے ہیں اچھے کھانا پینا دکھا رہے ہیں وہ ستارہ پر بنتا ہے وہ آپ پر بنتا ہے نجمہ صاحب عربی صاحب اسگر صاحب تو یہ سب ستارہ پر نہیں بنتا آپ لوگوں کا سب کھانا پینا اور آپ کے باپ کا بھی وہ حق یاسین کا تھا آپ کو غلام محمد کہ نہیں غلام محمد آپ کا باپ ہے استارہ کا باپ نہیں ہے تو مہربانی کریں اپنے باپ کو آپ سنبھالیں اس کے گلے میں جا کر لٹکا دیا آپ لوگ رہے باپ کو اس کا کیا کس حورہ بیچاری کا وہ اپنے بچوں کو سنبھالے اپنے گھر کو سنبھالے دنیا کے باتوں کو سنبھالے یا آپ کے باپ کو بھی سنبھالے اس کا اپنی ماں کو سنبھال نہیں ہے کہ یہ گھنٹی بھی آپ کو لوگ انہیں گھنٹا ڈال دیا ہے آپ کا باپ کا بھی ساتھ تو اس عمر میں باپ بیٹے بچیاں اپنے باپ آپ کو سنبھال تھے کہنا آپ لوگ کہتے ہیں امی ابو امی ابو امی ابو خوش ہے خوش ہے ہاں خوش تو ہیں وہ بیچار ہے کیا کرے ابھی ایک دن باہر رہنا کتنا خرچہ ہوتا ہے تو جو جو آپ سیلری جو اپنی اس کی زمین کی بھی آتی ہے وہ لوگ بھی آپ کھا رہے ہیں تو وہ نکوا ہے بندہ بے جو کھانا پینے اپنا خرچہ ہے وہ اس دارہ سے نکلوا رہے ہیں بھائی بس کر دیں اس کا اپنا گھر بنانا ہے اس نے اپنی محنت بیچاری کر رہی ہے اپنے بچوں کے لئے کر رہی ہے تو یہ دوسرا بچہ بھی چھوٹا سا اپنے فیٹر والا میرے بھائی کو اس کو گلے میں ڈال دیا تو آپ لوگوں کے بہت بہت اچھی خاصی وہ اس نے بنا کے دیئے اپنے باپ کو سنبھال لو بھائی میری تو نت گلا ہوتی ہے آپ لوگوں سے یہی تو خیر میری یوٹو فیملی کے ساتھ میں جازت چاہتا ہوں تو آگے کی روٹین جو ہی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ جی شام ہو چکی ہے اور یہ ایسے کچھ منظر ہیں اور بھائی بہار کا بھیوز چک کریں ماشاءاللہ بہت ٹھنڈی ہوا اور بھی ماشاءاللہ عید کا چاند آپ لوگوں کو کچھ نظر آ رہے یا نہیں تو بھائی عید کا چاند نظر آ گیا ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے سب کو عید مبرک جی جی چاند کی مبرک عید کی بھی دے گے تو ماشاءاللہ وہ چاند رہا آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں مجھے تو نظر آ رہا ہے بھائی تو ماشاءاللہ جرکہ یہ ایسے ویوز ہے کچھ تو ہمارے تلو بھی بیٹھے چک کریں ماشاءاللہ تو شاید بھائی لیکن رات بہت ہو چکے شام ہو چکی ہے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تو وہ بادلوں کے بیچ میں چاند تھوڑی دیر پہلے مجھے نظر آیا تھا تو بھی چاند مبارک ہو سب کو تو بہت بہت نظر مصم بنا ہوئے ماشاءاللہ چلو جی تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو آج کا دن جو گزرا بہت ہی اچھا گزرا بھائی کیونکہ ہم نے دکان کو سیٹ اپ وغیرہ کرنی تھی وہ ہو گئی تو انشاءاللہ بابر کی بھی تبیت خراب ہے اس کے لئے سب دعا کریں کہ اس کی تبیت صحیح ہو جائے چکر وغیرہ سب ہمارا آ چکا ہے دکان کی صفحہ ہی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ پہلے سے تو آج آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہماری شوق کھل جائے گی مطلب چکر آ چکا ہے سب کچھ تو بس یہ ہے کہ اس کی بابر کے لئے دعا کریں اس کی تبیت صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری کل سے شوق کھل گئی سمجھو